بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول پاور سکوارڈ جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر گیارہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری اکاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ویری بیڈ یہ ہو کیا رہا ہے کوئی ایجنسی بھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو رہی سب کا خاتمہ وہ آسانی سے کر دیتے ہیں ویری بیڈ پرائم منسٹر نے کہا سر میرا گروپ انہیں تلاش کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے جناب کہ ہم انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیں گے جیکارڈ نے کہا تم کہاں سے کال کر رہے ہو پرائم منسٹر نے پوچھا پاور سکوارٹ کے ہیڈ کوارٹر سے جیکارڈ نے جواب دیا اوکے میں صدر صاحب سے بات کر کے پھر تمہیں فون کر کے مزید احکامات دوں گا میرے احکامات کا انتظار کرو دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیکارڈ نے رسیور رکھا اور اتمنان بھرا ایک طویل سانس لیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو پھر تھوڑی دیر بعد ریچرڈ کمرے میں داخل ہوا کیا ہوا لے آئے ہو لاش جیکارڈ نے چونک کر پوچھا ییس باس ریچرڈ نے جواب دیا بیٹھو اب ہم نے ان ایجنٹوں کو ہر صورت میں ٹریس کرنا ہے کیونکہ اب یہ ذمہ داری ہماری ہی ہوگی جیکارڈ نے کہا لیکن ہو سکتا ہے باس کے پہلے میجر وکٹر اور پھر کرنل ٹارک کی ہلاکت کے بعد ہماری یہ ایجنسی ہی ختم کر دی جائے ریچرڈ نے کہا اوہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے دیکھو جیکارڈ نے کہا ہمیں پھر ملٹری انٹیلیجنس میں جانا ہوگا جبکہ ہم یہاں زیادہ آسانیاں حاصل کر رہے ہیں ریچرڈ نے کہا میرا خیال ہے کہ اسے قائم رکھا جائے گا لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے جیکارڈ نے کہا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیکارڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس جیکارڈ نے کہا بوس پی اے ٹو پرائم منسٹر لائن پر ہیں بات کیجئے دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر فون آپریٹر کی مہدبانہ آواز سنائی دی ہیلو جیکارڈ بول رہا ہوں جیکارڈ نے کہا پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سر میں جیکارڈ بول رہا ہوں جیکارڈ نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا تمہارے سیکشن گروپ میں کتنے آدمی شامل ہیں پرائم منسٹر نے پوچھا مجھ سمیت بارہ ہیں جناب جیکارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے صدر صاحب نے پاور سکوارڈ ہیڈ کوارٹر ختم کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں اور تنظیم بھی ختم کی جا رہی ہے البتہ تم اپنے گروپ سمیت فوری طور پر آمان بند کے قریب وڈ فیکٹری پر ریپورٹ کر دو وہاں میجر جانسن چیف سیکیورٹی آفیسر کے طور پر موجود ہے تم نے اور تمہارے گروپ نے اب وہاں میجر جانسن کے تحت ڈیوٹی دینی ہے کیونکہ اب ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنے میں وقت زائع کرنے کی ضرورت نہیں وہ بہرحال مشن مکمل کرنے کے لیے منی بجلی گھر پہنچیں گے اور وہاں تم لوگ ان سے آسانی سے نمٹ سکتے ہو میجر جانسن کو خصوصی احکامات دے دیے گئے ہیں وزیر آزم نے کہا یس سر لیکن کرنل ٹارک کی لاش یہاں ہیڈکوارٹر میں موجود ہے اور یہاں عملہ اور مشینری بھی ہے جیکارٹ نے کہا اس کی فکر مت کرو ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو احکامات دے دیے گئے ہیں وہ خود ہی سارا انتظام کر لیں گے تم اپنے گروپ کے ساتھ فوراں میجر جانسن کو ریپورٹ کرو وزیر آزم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور جیکارٹ نے رسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے وزیر آزم کے احکامات سے ریچرڈ کو بھی آگاہ کر دیا مجھے جو خدشہ تھا بوس وہی ہوا ریچرڈ نے کہا بہرحال ہم نے تو کام کرنا ہے تم گروپ کو اکٹھا کرو تاکہ ہم فوراں یہاں سے روانہ ہو کر میجر جانسن کو ریپورٹ کریں اور ان کے تحت کام کریں ویسے یہ اچھا فیصلہ ہے مجھے پسند آیا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنا اب وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے وہ بہرحال وہاں پہنچیں گے اور وہاں ان سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے جیکارڈ نے کہا یس بوس ریچرڈ نے اٹھتے ہوئے کہا جب سب لوگ تیار ہو جائیں تو مجھے اطلاع کر دینا جیکارڈ نے کہا اور ریچرڈ سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ جیکارڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بہرحال نظر آرہے تھے کیونکہ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی کہ کرنل ٹارگ کے بعد اسے پاور سکوارڈ کا چیف بنا دیا جائے عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کوٹی میں موجود تھا جو اس نے اے اے کی مدد سے حاصل کی تھی عمران یہاں موجود ٹیری کے ساتھ دو کاروں میں نیشنل روز گارڈن گیا تھا اور پھر وہاں سے وہ سب واپس اس کوٹی میں آ گئے تھے ٹیری اس وقت کچن میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے میں مصروف تھا جبکہ وہ سب بڑے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے عمران صاحب اس بار معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے اور ہم مسلسل غیر ضروری معاملات میں علجتے چلے جا رہے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہاں اس بار اسرائیلی حکام نے ایرو میزائل لیبارٹری کا محلے وقوع مکمل طور پر راز میں رکھ کر ہمیں پریشان کیا ہے لیکن اب جبکہ اس کے محلے وقوع کا علم ہو چکا ہے اب ہم نے تمام ترتوجہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے پر لگانی ہے عمران نے کہا مس جولیا نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو راستہ یقیناً اس چھوٹی سی وڈ فیکٹری سے ہی جاتا ہوگا لیکن یہ لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے ہونے کے بجائے اس سے ملحقہ بڑی وڈ فیکٹری کے نیچے ہونی چاہیے سفدر نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے جولیا نے کہا جولیا نے جو کچھ بتایا ہے اس سے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں لیکن اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ پہلے کی طرح یہاں بھی ڈوج دیا جا رہا ہے لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے بتائی جا رہی ہے جبکہ جولیا کے مطابق یہ اس بڑی وڈ فیکٹری کے نیچے ہے عمران نے کہا میری بات کی تصدیق اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ اس چھوٹی وڈ فیکٹری کے سامنے رکنے کی وجہ سے ہمیں باقاعدہ اندر لے جا کر چیکنگ کی گئی اور پھر ہماری نگرانی کروا کر ٹیم کو ٹریس کیا گیا اگر لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے ہوتی تو وڈ فیکٹری کو اس قدر اہمیت نہ دی جاتی جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے سے تو میں بھی کنفارم ہو گیا ہوں عمران نے کہا عمران صاحب کرنل ٹارگ کی ہلاکت کے بعد شاید وہ اس تنظیم کا خاتمہ کر دیں ایسی صورت میں یقیناً اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے دوبارہ جی پی فائب اور ریڈ آتھارٹی کو سامنے لائے جائے گا ہمیں اس پہلو پر بھی سوچنا چاہیے صدیقی نے کہا تم سب بس سوچتے ہی رہو گے یہ سوچنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم یہاں اہمکوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں اب جب کہ ہمیں اس لیبارٹری کا علم ہو چکا ہے تو اب سوچنے کی کونسی بات رہ گئی ہے کوئی بھی ایجنسی سامنے آئے ہمیں اس سے کیا غرض ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ویسے عمران صاحب تنویر کی رائے ان حالات میں سب سے بہتر ہے سالحہ نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا نہیں اندھا حملہ الٹا ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہوگا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک گروپ رات کو ان دونوں فیکٹریوں پر قبضہ کرے اس کے بعد اندرونی حفاظتی انتظامات معلوم کر کے خصوصی اسلحہ وہاں لے جایا جائے اور پھر اس لیبارٹری میں داخل ہوا جائے عمران نے کہا لیکن اس قبضے کے لیے وہاں لا محالہ فائرنگ ہوگی اس طرح معاملات تو بہرحال کھل جائیں گے صفدر نے کہا بے ہوش کر دینے والی گیس بھی تو اندر فائر ہو سکتی ہے صدیقی نے کہا نہیں اس کے لیے وہاں یقینا خصوصی انتظامات ہوں گے جولیا نے بتایا ہے کہ چھوٹی وڈ فیکٹری کی اصل امارت ہر طرف سے بند تھی صرف وہ گارڈ روم اور اس سے ملہکہ کمرہ اوپن تھا پھر امارت کو بنایا ہی اس نکتہ نظر سے گھوگا کہ وہاں اگر گیس فائر کی بھی جائے تو اس کے اثرات اندرونی طور پر نہ پڑیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر وہاں خاموشی سے قبضہ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے جولیا نے کہا بڑی آسان ترکیب ہے کہ وہاں سائلنسر لگا اسلحہ استعمال کیا جائے اور میک اپ باکس ساتھ لے جایا جائے اور وہاں جانے والے آدمیوں میں سے اپنے مطلب کے دو آدمیوں کا میک اپ کر لیں پھر ان کے مین آدمی سے معلومات حاصل کی جائیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی پہلی بات تو درست ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن دوسری بات درست نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جو گروپ وہاں جائے ان کے مطلب کا آدمی بھی وہاں موجود ہو اور جہاں تک ان سے معلومات حاصل کرنے کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ ایرو میزائل لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کا انہیں علم بھی ہو میرا خیال ہے کہ اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہوگا سفدر نے کہا امران صاحب دونوں فیکٹریوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس چھوٹی فیکٹری پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر وہاں سے راستہ کھول کر اندر رہ کر لیبارٹری تباہ کر دی جائے اور یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے اس بار نومانی نے کہا تم سب اس سوچ بچار کو چھوڑو مجھے اسلا دو اور دو تین ساتھی پھر دیکھو میں کس طرح اس لیبارٹری کو تباہ کر دیتا ہوں تم یہاں بیٹھے سوچ بچار کرتے رہو تنویر سے رہا نہ گیا تو وہ ایک بار پھر بول پڑا امران صاحب تنویر صاحب درست کہہ رہے ہیں اب واقعی سوچ بچار کا وقت نہیں رہا جس قدر ہم تحفظات کا شکار ہوں گے اتنے ہی معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جائیں گے اس لیے ہم سب وہاں جاتے ہیں اور پھر بسم اللہ کر کے حملے کا آغاز کر دیا جائے زیادہ سے زیادہ یہی کہ ہم وہاں اور پھر ایک ایک کر کے سب نے کسی نہ کسی انداز میں تنویر کی بات کی تائید کر دی اور سب سے آخر میں جولیا نے تائید کی تو تنویر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا ٹھیک ہے اگر تم سب اس تجویز پر رضا مند ہو تو تم گروپ بھی خود ہی منتخب کر لو اسلحہ یہاں موجود ہوگا اور کاریں بھی ہیں جاؤ اور مشن مکمل کرو امران نے کہا تو جولیا سمیت سب بے اختیار چونک پڑے کیا مطلب کیا تم یہ مشن مکمل نہیں کروگے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تم صرف اس لیے اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہو کہ یہ تجویز تنویر کی ہے کیوں جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا ظاہر ہے اب رکیب روسیہ سوری رکیب روسفید کی تجاویز قبول ہونا شروع ہو گئیں تو مجھے باقی ساری عمر ہجر و فراق پر مبنی غزلیں ہی سننی پڑیں گی امران نے مو بناتے ہوئے کہا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ حالات میں یہ بہترین تجویز ہے اس لیے ایسا ہی ہوگا جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے منع تو نہیں کیا امران نے کہا نہیں تم بھی ساتھ جاؤگے جولیا نے اسی لہجے میں کہا تنویر سے پوچھ لو پہلے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جانے کی بات سن کر وہ اپنی تجویز ہی واپس لے لے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پاکیشیا کے مفاد میں تم کیا میں کسی کے تحت بھی کام کر سکتا ہوں تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اب بولو شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات سن کر جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے واقعی شرم والی بات ہے کیوں سفدر امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب آپ کی بات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی متبادل پلان موجود ہے آپ وہ بتا دیں تاکہ اگر کوئی سیف پلان ہو تو اسی پر عمل کیا جائے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا متبادل پلان تو یہی ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے بجائے میں خطبہ نکاح یاد کرنے کی کوشش کروں تاکہ چلو تمہاری اور صالحہ کی ہی زندگیوں میں تو بہار لائی جا سکے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یہ احمق آدمی ہے اور احمق آدمی سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے نانسینس اس قدر اہم مسئلے پر بھی بکواس شروع کر دی ہے نانسینس جولیا نے حقیقتا انتہائی غسیلے لہجے میں کہا مس جولیا آپ اپنے آپ کو پلیس کنٹرول میں رکھیں امران صاحب جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اصل موضوع گول ہو جائے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا جولیا تم میرے ساتھ چلو باقی جو ساتھی جانا چاہیں وہ بھی تیار ہو جائیں ہم یہ مشن مکمل کر کے ابھی واپس آ جائیں گے تنویر نے کہا ٹھہر و تنویر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے امران صاحب کو چیف ویسے ہی ٹیم کا لیڈر نہیں بنا دیتا اسے معلوم ہے کہ امران میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں کیپٹن شکیل نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا شکریہ شکریہ اس تعریف کے لیے بہت شکریہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے پھر یہاں بیٹھنا ہی فضول ہے جب تم کوئی پلائن بنا لو تو مجھے اطلاع دے دینا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں جولیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تنویر نے کہا بیٹھ جاؤ تم دونوں اور میری بات غور سے سنو اچانک امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا اور تنویر دونوں بے اختیار جس انداز میں اٹھے تھے اسی انداز میں بیٹھ گئے ہم اس وقت اسرائیل میں ہیں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے خلاف صرف ایک ایجنسی کام کر رہی ہوگی تو یہ سوچ ذہن سے نکال دو پاور سکوارٹ تو صرف سامنے ہیں ورنہ ہماری تلاش میں یقینا جی پی فائیب ریڈ آتھارٹی اور ناجانے کتنی ایجنسیاں مصروف ہوں گی اور چونکہ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں اس لیبارٹری کے محلے وقوع کا علم ہو چکا ہے اس لیے اب لا محالہ انہوں نے اس لیبارٹری کے گرد ناجانے کتنے حصار قائم کر دیے ہوں گے انہیں علم ہے کہ اب ہم نے براہ راست ٹارگٹ پر کام کرنا ہے اس لیے جذباتی ہو کر سوچنا خودکشی کے مترادف ہے ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہ ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے زندہ سلامت بھی واپس آنا ہے اور اسرائیل سے بھی نکلنا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا اور تنویر دونوں کے چہروں پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات اُبھر آئے یہ باتیں اسی طرح سنجیدگی سے تم پہلے نہیں کر سکتے تھے جولیا نے کہا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان اور اس کی ڈپٹی چیف کو میں اپنے سے زیادہ اکل مند سمجھتا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تم سب موجودہ حالات کا پوری طرح ادراک رکھتے ہو لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم کبھی کبھی ہمارے ایک قومی شاعر کے کہے ہوئے شیر پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ دل کے ساتھ لازمان پاسبان اکل کو رہنا چاہیے لیکن کبھی کبھی دل کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے اور بس یہی مسئلہ ہے کہ تم کبھی کبھی اس شیر پر عمل کرتے ہوئے اکل کو خواب آور گولیاں کھلا کر دل کو تنہا چھوڑ دیتے ہو امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور چونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے اس لیے تم صرف اکل تک ہی محدود رہتے ہو ٹھیک ہے آئی ام سوری جولیہ نے کہا تو امران بے اختیار مسکرا دیا ویسے مجھے تنویر کی تجویز سے اتفاق ہے امران نے کہا تو جولیہ اور تنویر ایک بار پھر اچھل پڑے کیا؟ کیا مطلب؟ ابھی اس تجویز کے خلاف اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے تم نے اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس سے اتفاق ہے جولیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تنویر کے چہرے پر بھی حیرت تھی جبکہ باقی ساتھی صرف مسکرا رہے تھے تنویر کی تجویز یہی ہے نا کہ ٹارگٹ پر ریٹ کیا جائے اور مجھے اس سے اتفاق ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بات جولیہ بے اختیار ہس پڑی تم سے خدا سمجھے تم سے تو بات کرنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے جولیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا امران صاحب اگر انہوں نے حصار قائم کر رکھے ہوں گے تو کیا ہمیں پہلے ان حصاروں کو توڑنا ہوگا پھر تو ہم خوابخا کے چکر میں پھانس جائیں گے سفتر نے کہا ظاہر ہے اسی لئے تو میں چاہتا ہوں ہم تارگٹ ہٹ کر لیں امران نے کہا اور اسی لمحے سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی اور گھنٹی کی آواز سن کر سب بے اختیار چونک پڑے یس مائیکل بول رہا ہوں امران نے رسیور اٹھا کر کہا تھومس بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی او یس کیا معلوم ہو گیا ہے کہ اکریمیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے امران نے کہا بھاؤ میں خاصی تیزی آ چکی ہے اس لیے آپ کو اس خریداری کا ارادہ ملتوی کرنا ہوگا دوسری طرف سے جواب دیا گیا کتنے عرصے تک امران نے مو بناتے ہوئے کہا کم از کم ایک ہفتے تک خیال ہے کہ بھاؤ تیز رہے گا اس کے بعد اس میں کمی آ جائے گی تھومس نے جواب دیا یہ خیال کس نے ظاہر کیا ہے امران نے پوچھا ٹاور گرین کارپوریشن سے معلوم ہوا ہے اور ان کی بات مصدقہ ہوتی ہے تھومس نے جواب دیا اوکے پھر مجبوری ہے شکریہ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا کیا مطلب کیا ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں یہ کوڈ گفتگو تھی تاکہ اگر فون کال چیک ہو رہی ہو تو اس کال کو بھی کاروباری سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے تھومس اے اے کا انتہائی خاص آدمی ہے اور اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق حکومت کی تمام تر توجہ اس کارگٹ پر ہی ہے اور ایک ہفتے سے اس کی مراد ہے کہ ہمیں ساتھویں سڑک پر جانا ہوگا جہاں سکائی نامی ہوتل ہے اس کے منیجر گارل سے ملنا ہوگا جو ہمیں مزید تفصیل بتائے گا تاکہ ہم تفصیلی پلاننگ کر سکیں امران نے کہا تو سب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا امران صاحب یہ نیا کوڈ ہے کہ تھامس کو بھی علم تھا اور آپ کو بھی کیا آپ نے پہلے اس سے یہ کوڈ تیہ کیا تھا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں اور یہ ضروری تھا بہرحال اب مجھے وہاں جانا ہوگا تاکہ مزید تفصیلات حاصل کر کے آج رات کو وہاں ریڈ کر دیا جائے اور واپسی کی بھی کوئی فول پروف پلاننگ بنائی جا سکے امران نے کہا اور سب نے اثبات میں سر ہلا دئیے جی پی فائف کا کرنل ڈیویڈ اپنے آفیس میں موجود تھا کہ سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیویڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا ریڈ آتھارٹی کے کرنل پائک کی کال ہے بوس دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا بات کراؤ کرنل ڈیویڈ نے چونک کر کہا ہیلو پائک بول رہا ہوں کرنل ڈیویڈ چند لمحوں بعد کرنل پائک کی مخصوص آواز سنائی دی یس کرنل پائک کیسے کال کی ہے کوئی خاص بات کرنل ڈیویڈ نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ ایسے رابطے عام طور پر ان کے درمیان نہ ہوتے تھے آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ پاور سکوارٹ کے میجر وکٹر پاکیشیائی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہلاک کر دیا گیا ہے کرنل پائک نے کہا ہاں اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ صدر صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے چیف پروٹوکول آفیسر کرنل ٹارگ کو پاور سکوارٹ کا نیا چیف انچارج بنا دیا ہے بتایا گیا ہے کہ کرنل ٹارگ ایکریمیا کی بلیک ایجنسی کا تربیت یافتہ ہے اور مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا ہے کہ اس بار ہمیں اس طرح الہدہ کر دیا گیا ہے جیسے ہم کسی وبائی بیماری کے مریض ہوں کرنل ڈیویڈ نے قدر غسیلے لہجے میں کہا ہاں واقعی اس بار ایسا ہی ہوا ہے لیکن ابھی ابھی مجھے ایک اور اطلاع ملی ہے جسے میں نے کنفارم بھی کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کرنل ٹارگ کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ کام بھی پاکیشیائی ایجنٹوں کا ہے اور صدر صاحب نے پاور سکوارٹ کو ختم کر دیا ہے اس کا ہیڈکوارٹر آف کر دیا گیا ہے کرنل پائک نے ہستے ہوئے جواب دیا تو کرنل ڈیویڈ بے اختیار اچھل پڑا اوہ اگر پاور سکوارٹ ختم کر دی گئی ہے تو پھر پاکیشیائی ایجنٹوں کے خلاف اب کونسی ایجنسی کام کر رہی ہے کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا فی الحال انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ چونکہ امران اور اس کے ساتھیوں کا ٹارگٹ لیبارٹری ہے اس لیے اس کی حفاظت کی جائے اور وہیں انہیں کور کیا جائے کرنل پائک نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ امران حد درجہ شاطر آدمی ہے وہ ویسے ہی اسلحہ اٹھائے وہاں نہیں پہنچائے گا لا محالہ اس نے کوئی ایسی پلیننگ بنائی ہوگی کہ وہ ٹارگٹ بھی تباہ کر دے اور حفاظت کرنے والے سارے اس کی راہ تک تے رہ جائیں کرنل ڈیویڈ نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اب عالی حکام بہرحال جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں کرنل پائک نے کہا کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص پلین ہے اچانک کرنل ڈیویڈ نے کہا اوہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کرنل پائک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ تم صرف کرنل ٹارگ کی موت کی اطلاع دینے کے لئے فون نہیں کر سکتے تمہیں معلوم ہے کہ صدر صاحب میری بات سنتے ہیں اس لئے تم نے مجھے کال کیا ہوگا تاکہ میں تمہارے پلین کو صدر صاحب تک پہنچا سکوں کرنل ڈیویڈ نے کہا تو دوسری طرف سے کرنل پائک بے اختیار ہس پڑا جیسے تمہاری ذہانت کے بارے میں سنا جاتا ہے تم اس سے بھی کہیں زیادہ ذہین ہو کرنل پائک نے کہا شکریہ بہرحال اب وہ پلین بھی بتا دو کرنل ڈیویڈ نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا میرے ذہن میں یہ پلان ہے کہ لیبارٹری کے باہر جو سیٹ اپ ہے وہ ویسے ہی رہے لیکن ہم میں سے کسی کو لیبارٹری کے اندر بھی موجود ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات تو لازمی ہوگی کہ راستہ اندر سے کھلتا ہوگا لیکن عمران جیسے شخص کے لیے باہر سے راستہ کھول لینا کوئی مشکل کام نہیں اور وہ اگر کسی طرح اندر پہنچ بھی گیا تو پھر اسے کون روک سکے گا کرنل پائک نے کہا ٹھیک ہے میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں پھر جو جواب وہ دیں گے تمہیں متعلق کر دوں گا کرنل ڈیویڈ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے رابطہ قائم ہوتے ہی ملٹری سیکٹری کی آواز سنائی دی کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں چیف آف جی پی فائیف صدر صاحب سے انتہائی ضروری بات کر دی ہے طرف سے کہا گیا ہیلو چند لمحوں بعد صدر صاحب کی مخصوص آواز سنائی دی سر میں کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں کرنل ڈیویڈ نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا یس کیا بات ہے کیوں کال کی ہے صدر نے اسی طرح باوقار لہجے میں پوچھا تو کرنل ڈیویڈ نے کرنل پائک سے ملنے والی اطلاع کے ساتھ ساتھ اس کی پلیننگ بھی بتا دی نہیں لیبارٹری کے اندر غیر متعلق آدمی کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیبارٹری کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ وہاں کام کرنے والے افراد کے مکمل کوائف اور ان کے جسمانی نشانات تک لیبارٹری کے سوپر کمپیوٹر میں محفوظ کر دیے گئے ہیں اور سوپر کمپیوٹر ان کی چوبیس گھنٹے خفیہ نگرانی کرتا رہتا ہے سوپر کمپیوٹر کی اجازت کے بغیر وہ لیبارٹری سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی اندر جا سکتے ہیں اور اب تو جب سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس یہاں پہنچی ہے اسے مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے اور جب تک یہ لوگ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک لیبارٹری مکمل طور پر سیلڈ رہے گی اس کا راستہ بھی کسی صورت نہیں کھل سکتا کیونکہ وہ بھی سوپر کمپیوٹر کے تحت ہے اور وہاں سے رابطہ بھی صرف ذاتی طور پر میرا ہے وزیر آزم صاحب کا بھی نہیں ہے اور میری آواز باقاعدہ وہاں سوپر کمپیوٹر میں فیڈ شدہ ہے اس لیے عمران میری آواز کی نکل کر کے بھی وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اسے وہاں کی فریکوینسی وغیرہ کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا علم بھی صرف میری ذات کو ہے میرا ملٹری سیکرٹری تک اس سے لا علم ہے اس لیے لیبارٹری کی طرف سے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے ہم نے ہر لحاظ سے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے پہلے عمران اور اس کے ساتھی جس جس انداز میں یہاں لیبارٹریاں اور دوسرے ادارے تباہ کر چکے ہیں ان سب کی خامیوں کو سامنے رکھ کر یہ فول پروف نظام بنا دیا گیا ہے اس لیے اس بار ایسی کوئی خامی ان کے سامنے نہیں آسکتی اور جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے تو میجر جانسن اور اس کے گروپ کے ساتھ ساتھ پاور سکوارٹ کے ایکشن گروپ کو بھی وہاں میجر جانسن کے تحت بھیج دیا گیا ہے اور یہ سب لوگ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہیں اس لیے جب بھی عمران اور اس کے ساتھیوں نے وہاں کا رخ کیا اور وہ لازمان ہلاک کر دیے جائیں گے صدر نے پورے اعتماد اور تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یس سر کرنل ڈیویڈ نے جواب دیا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب جی پی فائیو اور ریڈ آتھارٹی دونوں کو انہیں ٹریس کرنے اور ان کے خاتمے کے احکامات دے دیے جائیں تاکہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اگر ختم ہو سکتے ہوں تو کر دیے جائیں صدر نے کہا یس سر میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا تھا کرنل ڈیویڈ نے خوش ہو کر کہا لیکن اس کے لیے تمہیں اور کرنل پائک دونوں کو انتہائی تیزی سے کام کرنا ہوگا اور اب کسی صورت میں انہیں ٹریس کرنے کے بعد بے ہوش کرنے یا قید کرنے والی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگر وہ صرف مشکوک بھی ہوں تب بھی ان کا فوری خاتمہ کر دیا جائے چیکنگ بعد میں کی جا سکتی ہے صدر نے کہا یے سر اب ایسا ہی ہوگا سر کرنل ڈیویڈ نے کہا اوکے تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے اور کرنل پائک کو بھی احکامات دے دیے جائیں گے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیویڈ نے رسیور رکھ دیا وہ بیٹھا کافی دیر تک سوچتا رہا کہ انہیں تلاش کرنے کے لیے وہ کیا لائے عمل اختیار کرے لیکن بظاہر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر انٹر کوم کا رسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے تین نمبر پریس کر دیئے یس باس میگی بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میرے آفس میں آو کرنل ڈیویڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا میگی جی پی فائیو کے تحت پورے اسرائیل میں بچھائے ہوئے مخبروں کے نیٹورک کی انچارج تھی یہ سیکشن ابھی حال ہی میں قائم کیا گیا تھا اسے ٹریسنگ سیکشن کا نام دیا گیا تھا اور میگی نے چونکہ ایکریمیا سے اس کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی تھی اس لیے اسے اس سیکشن کا انچارج بنا دیا گیا تھا اور گزشتہ ایک سال سے وہ اس سیکشن میں کام کر رہی تھی اور اس کے سیکشن کی کارکردگی بے حد اچھی تھی اور اسرائیل میں ہونے والے جرائم اور خاص طور پر دہشتگردی کی کاروائیوں کے سلسلے میں ٹریسنگ سیکشن بڑی کامیابی سے سراغ لگا رہا تھا اور کرنل ڈیویڈ کو اچانک خیال آیا تھا کہ اگر ٹریسنگ سیکشن کو استعمال کیا جائے تو وہ جلد ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا سکتا ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اس نے بقاعدہ یونی فارم پہنی ہوئی تھی اس نے سلام کیا بیٹھو میگی کرنل ڈیویڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھینکیو باس میگی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی کیا تم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے بارے میں کچھ جانتی ہو کرنل ڈیویڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا یس سر اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ سرویس ان دنوں تل عبیب میں موجود ہے اور ان کا ٹارگٹ ایرو میزائل لیبارٹری ہے انہوں نے ہمارے ہیڈ کوارٹر کا ایک حصہ بھی تباہ کر دیا تھا اور جیوش چینل کا پورا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور ایسی ہی دوسری معلومات بھی میرے پاس موجود ہیں میگی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو کیا تم نے ان کے خلاف کام کیا ہے کرنل ڈیویڈ نے چونک کر پوچھا نو سر کیونکہ اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا میگی نے جواب دیا ہاں اس وقت ہمیں حکومت کی طرف سے خصوصی طور پر منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے مقابل ایک نئی تنظیم پاور سکوارٹ کو لے آئے تھے لیکن پاکیشیائی ایجنٹوں نے یکے بعد دیگرے پاور سکوارٹ کے دونوں سربراہوں کو ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے پاور سکوارٹ کو ختم کر دیا گیا اور اب ہمیں اور ریڈ آتھارٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں ٹریس کر کے فوری طور پر ہلاک کر دیں اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا ٹھیک ہے سر اب ہم ان پر کام شروع کر دیتے ہیں میگی نے کہا کیسے کام شروع کرو گی کرنل ڈیویڈ نے کہا سر تمام سیکشن کو احکامات دے دیے جائیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں سے ان کے بارے میں اطلاع مل جائے گی کیونکہ بہرحال وہ یہاں کسی نہ کسی فلسطینی گروپ سے مدد حاصل کر رہے ہوں گے اور تقریبا ہر گروپ میں ہمارے مخبر موجود ہیں میگی نے کہا انہوں نے اب تک شیخ سالم کے گروپ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو اور ان کا تعلق کسی اور گروپ سے ہو گیا ہو کیونکہ اس گروپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ کئی بار ٹریس ہو چکے ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا جس گروپ کے ساتھ بھی وہ شامل ہوں گے اطلاع مل جائے گی میگی نے باعتماد لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع ملے مجھے فوراں رپورٹ دینا اب تم جا سکتی ہو کرنل ڈیویڈ نے کہا یس سر میگی نے کہا اور اٹھ کر ایک بار پھر اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گئی ہوتل سکائی کے ایک خصوصی کمرے میں امران اور سفدر موجود تھے وہ دونوں یہاں پہنچے تھے اور پھر جب امران نے خصوصی کورٹس کے تحت اس کے منیجر گارن سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہیں اس کمرے میں پہنچا دیا گیا انہیں یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے لیکن گارن ابھی تک نہیں آیا تھا کیا ہماری چیکنگ ہو رہی ہے جو گارن یہاں نہیں آ رہا وہ ہماری لئے کام کر رہا ہوگا اے اے نے اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو اسے ہر صورت میں ہمیں بریف کرنا ہوگا امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا تو امران اٹھ کر کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی سفدر بھی کھڑا ہو گیا